آسان ایک ہم جواد افیس، ٹاک مارکن ایکسپرٹ، موٹیویشنل سپیکر، بزنس کنسلٹنٹ اور سکسس کوچ ایک نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ سر آج ہمارا ٹاپک ہے کہ یہ لوگ ڈاؤن کے دنوں میں بچوں کو سکول سے چھٹیاں ہیں اور یہ چھٹیاں کافی طویل ہوتی نظر آ رہی ہیں تو اس میں بچوں کو کیا کام کرنا چاہیے اور ماں باپ کو کیسے ان سے کام لینا چاہیے تو بچوں کو آپ دو طریقے سے ان سے ان کی آپ آئیکیو کو بہتر کر سکتے ہیں اور بلکہ میں سنیو آئیکیو کے ساتھ ایکیو کو بہتر کر سکتے ہیں ان کی نالج بھی بڑھ سکتی ہے اور ان میں سنس بھی پرویل کر سکتی ہے اور یہ ٹائم ایک گولڈن ٹائم ان کے لیے بن سکتا ہے یہاں تو بچے کتابیں بڑی بوکس جو ہیں وہ آپ ان کو لے کر دیں اور ان کو اسائنمنٹ دیں بک پڑھنے کی اور آپ سے ڈسکس کرنے کی اور اس کے لیے آج کل کے بچے جو ہیں ان کو کچھ پیسے ویسے بھی دینے پڑھیں یا کوئی چوکلیٹس وغیرہ یا جو بھی ان کے ساتھ کوئی ڈیل ہے کسی کو پلی اسٹیشن چاہیے کسی کو کچھ اور چاہیے وہ آپ کو کرنی پڑھے گی برنہ بچے ہمارے بوکس ایسے نہیں بڑھتے میں تو اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہوں سیکنڈلی آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ ان کو آپ ڈیفرنٹ پرسنیلٹیز جو ہے وہ آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ گوگل پر سرچ کریں اس پرسنیلٹی کے بارے میں جانے کہ وہ کون تھا اور وہ کس طرح چینج دنیا کے نقشے کے اوپر لے کر آیا جیسے مارٹن لوتھر کنگ کو آپ کہہ سکتے ہیں جو اوباما صاحب کی جو پریزیڈنسی تھی وہ مارٹن لوتھر کنگ کی جو بیسیکلی سپیچ تھی اس سے پہلے ایک اور خاتون تھی وہ پھر آپ جائیں گے تو بڑی لمبی آپ کو اس پر ریسرچ ملے گی اور اس سے آپ کے بچوں کا نالیج بڑھے گا کہ کس طرح لوگ جو ہے دنیا کو ری شیپ کرتے ہیں اسی طرح انوار و سعداد کی ایک کتاب بھی ہے مجھے بڑی پسند ہے میں لوگوں کو ریکمنٹ کرتا ہوں ان سرچ آف ایڈنٹیٹی تو وہ آپ بک بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ بک نہیں پڑھ سکتے تو آپ وہی بچوں کو سائنمنٹ دے سکتے ہیں کہ وہ انوار و سعداد کی لائف کے اوپر جو ہے ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اسی طرح نیلسن منڈیلا کے بارے میں وہ بچے سرچ کر سکتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناہ کے بارے میں کر سکتے ہیں نیرو کے بارے میں کر سکتے ہیں گاندی کے بارے میں کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ پرسنیلٹیز جو جس ملک کی بڑی پرسنیلٹیز ہیں بینجمن فرینکلن کے بارے میں کر سکتے ہیں ابراہیم لنگن کے بارے میں کر سکتے ہیں کہ بیسک ٹریڈز ان کی پرسنیلٹی کے کیا تھے اور انہوں نے دنیا کو کیسے بدلا اور اس پر انہوں نے کیسے ایفیکٹ کیا اس سے ایک تو بچوں کو ٹھوٹی سی ریل ورلڈ جو ہے اس کا بھی پتا چلتا ہے ان کو پتا چلتا ہے کہ دوری مون کے علاوہ بھی اندر کریکٹر نہ ہے یا کوئی ہینہ مانٹینہ یا جو بھی آپ کے بچے کی ایج گروپ ہے اس سے آگے بھی کچھ چیزیں ہیں جو دنیا میں سیریس ہیں اور جو دنیا کو ری شیپٹ جنہوں نے کیا ہے اور ان کے اندر پھر ایک طرح کی انسپریشن بھی انہیں ملتی ہے صرف ایڈیوکیشن ہی نہیں ہوتی کہ ہم دنیا کو کیسے بدل سکتے ہیں دنیا کو نہیں تو اپنے شہر کو اپنے شہر کو نہیں تو اپنے محلے کو نہیں تو اپنے گھر کو کہ ہم کس طرح جو ہے وہ اپنی لائف کو پوزیٹیولی چینج کر سکتے ہیں تو یہ بیسک ایک طرح کی انفرمیشن ہے یہ وہ آپ کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا اپنے بچوں کو آپ کو انہیں سمجھانا پڑے گا اس سے ان کی زندگی بدل سکتی ہے ہم جب چھوٹے تھے تو ہمیں یہ ٹیبز یہ چیزیں اویلیبل نہیں تھیں گوگل نہیں ہوتا تھا انٹرنیٹ نہیں ہوتا تھا کمپیٹرز نہیں ہوتے تھیں آج کی جنریشن جو ہے وہ بہت ہی جو اسے کہتے ہیں کہ سہولتی ہیں لیکن انفرچنیٹلی وہ اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں اس کو میس یوز کر رہے ہیں یا تو نیٹ فلکس کے اوبر کارٹونز دیکھتے رہتے ہیں یا وہ جو ہے وہ اور چیزوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اور اسی طرح سوشل میڈیا کے ابھی نیگٹیوز زیادہ ہے تو آپ لوگوں کی رسپونسیبیلیٹی بنتی ہے کہ آپ انہیں موٹیویٹ کریں آپ ان کو اسائنمنٹس دیں انہیں کہیں کہ جی ایک پرسنیلیٹی کے بارے میں جو اچھی پریزنٹیشن دے گا اس کو میں کچھ انام دے دوں گا کچھ کیش ہو سکتا ہے وہ کوئی ان کی مطلب کی کوئی چیز ہو سکتی ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے بچوں کے ساتھ ایک تو انوالو ہو سکتے ہیں اور نہ صرف آپ ان کے ساتھ انوالو ہوں گے بلکہ آپ انہیں ایجوکیٹ کریں گے آپ انہیں زندگی کے اندر بیٹر کانٹریبیوشن کرنا سکھائیں گے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں انشاءاللہ پھر ایک اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ